مجھے رمیش کے نام سے مطلب کیا ہے رمیش کا رمیش کا مطلب یہ ہے کہ میں مجھے فلمی دنیا میں بھیجا گیا تھا کس میں کس میں بھیجا گیا تھا جی فلمی دنیا جی رمیش کا مطلب زیادہ کھانے والا تو نہیں نہیں میں اس وقت آنا تھا کھانا کھانے کے لیے بھی لیکن میں اچانک ہی مجھے ریپورٹ ڈاکٹر کی مل گئی تھی کہ میں بیمار ہوں اچھا تھوڑا ڈائیبنیس کی وجہ سے اس نے مجھے سب کچھ بنا کر لیا تم میں نہیں آیا تھا میں زمین میں نے بتا دوں جن دوستوں کو علم نہیں یہ ہے جس طرح ہوتے ہیں نا باس فن کے ماہر یہ کھانے کے کلھاٹیاں مشہور ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سنور میں بھی خدا کے فضل سے اتنی طاقت ہے ان میں کہ جوانوں کو ہرا دیں گے تو میں نے ان کی بیگر صاحبہ تشریف نہیں ملنے کیلئے کوئی کام تھا ان کو ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا یہ بات ٹھیک کہتے ہیں کوئی خطرہ تو نہیں ان کو کہتی ہیں میری تو روٹیاں پکا پکا کے کونیاں رہ گئی ہیں آپ سے خطرہ کہہ رہے ہیں بشک فوق سے شامل کرے لیوں مگر وہ آنی سے کے مقابلے میں کیونکہ وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا اچھا ہوا تھا نہیں مجھے ریپورٹ چونکہ مل گئی تھی اور میں ان دنوں میں کافی بیمار ہو گیا تھا ورنہ میں میدان میں آتا لوگ مجھے یہاں بھی بہت سے جانتے ہیں کہ جب میں میدان میں اتر رہا ہوں وہ کافی اتر رہا ہوں ہر بات میں مات دیتے رہے ہیں لوگوں کو سب کو مات دیتے رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے یہ میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے بیماری کے حالت میں میں یہ عالت ہے کہ بوٹیاں دھاکے ہیں کہ ہانیاں خالی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ جہاں خیر بتائیے فرما یہ بات کیا کہنا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں کبھی آپ کو خطورت لکھے ہیں زیادہ تو نہ پوچھ کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو ہزاروں خطورت آتے رہتی ہیں تو میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میں کوئی خطورت لکھتا رہوں اور جواب لیتا رہوں تو فائدہ کچھ نہیں تو یہ سوچا تھا کہ کبھی موقع میرے گا تو میں خود بات کروں گا تو آج اللہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں آپ سے کچھ علف کر کے پوچھ لوں کیونکہ میرا آنا جانا کئی آدمیوں کے پاس ہے کوئی سنی ہیں کوئی ہندو ہیں سکھ ہیں ہی در ادھر اور ویسے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں چکے اس فرم لائن کا آدمی ہوں تو مجھے شوق سے بھی بلا لیتے ہیں تو میری عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ان کو تھوڑی تھوڑی تبلیغ بھی کرتا رہتا ہوں چند کافی آدمیوں نے مجھ سے سوال کیے جو میں کبھی پھر خط میں ضرور لکھوں گا اب سوال یہ ہے کہ مجھے چند آدمیوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے خلیبہ صاحب سے پوچھ کر ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبروں میں سے اٹھائے گا تو کون سی قبریں ہیں ان قبروں میں سے یا اوپر کوئی قبریں ہیں اگر ان میں اٹھائیں گے تو پھر تو کتنوں کے سر پھٹ جائیں گے اور کس حالت میں وہ اٹھیں گے اسی جسم سے یا کہ کوئی اور ان کو جسم ملے گا شاکر اللہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا آپ تو سوال جو آپ کی مجالس میں آتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس مظنون پہ میں نے بہت دفعہ گفتگو کی ہے تو آپ نے ان کو جواب دے دینا تھا خود ہی پھر چونی دیا نہیں میں نے تو نہیں اس کا دیا دیکھیں آپ کو پتا یہاں مجالس میں تو قریب ان آٹھ نو مینے مسلسل بغیر ناغے کے چلی ہیں اور یہاں کے نوجوان یورپ کے مختلف قسم کے اسی موضوع پہ سوال کرتے رہے ہیں اور میں نے بہت پہلوں سے اس کا تصیلی جواب دیا ہے قرآن کریم سے قطع طور پر ثابت ہے اس میں کوئی شکی نہیں کہ وہ جو دنیا ہے دوسری دنیا وہ اس جسم کی دنیا نہیں ہے وہ روحانی دنیا ہے اور روح کی جو بھی شکل خدا بنائے گا وہ یہ جسم نہیں ہے یہ خلاصہ ہے جواب کا اور قرآن کریم فرماتا ہے ننشوکم فی مالا تعلمون ہم تمہیں اٹھائیں گے ایک ایسی صورت میں کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے تو کیا ہم یہ صورت نہیں جانتے آپ نہیں قرآن کریم کھلا کھلا کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں وہ مغلومات زد کر رہا ہے کہ یہ جسم اٹھے ایسی طرح فرماتا ہے فی مالا تعلمون تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شکلیں ہوں گی کیا جو ہم تمہیں دینے والے ہیں پھر یہ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی بچارہ کانہ ہے ایک لولہ لگڑا ہے ایک اندہ ہے کسی کو چہچک کے داغ ہیں کوئی جسم دگڑا ہوا ہے کوئی جوانی میں فوت ہو رہا ہے کوئی بچپر میں فوت ہو رہا ہے کوئی بہت بڑھاپے میں تو ساروں کی جسم جس وقت وہ مرے ہیں وہی جسم ہے نا اگر وہ اٹھا دیے جائیں تو جنت کا کیا نقشہ ہوگا جو اس لندن کا وہ اس لندن کا نقشہ کوئی لولہ لگڑا کوئی کرچس پہ پہنچ رہا ہے وہاں کوئی بچارہ آنکھوں سے موزور پھر رہا ہے کیسا تمسکر ہوگا نعوذ باللہ منزالے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل خود بھی فرما دیا پھر بھی علماء غور نہیں کرتے حیرت ہے کہ دماغ میں ایک دفعہ چیز گھس جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے ایک بڑھیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جنت کی بات ہوئی اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دور بہت پاکیزہ مزاق فرماتے تھے ایک مسئلے کی طرح روشنی ڈالنے کی خاطر آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اس کی چیخیں نکل گئے بھی جاری گی دن کے بارے ایک سلم ہے تمہاری کے آپ مسکرائیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نہیں مطلب ہے کہ کوئی جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا خدا جوانی کی حالت میں داخل کرے گا یعنی بہترین حالت میں تو وہ جسم جو لے کے مری تھی بڑیا اسے اٹھانا تھا خدا نے پھر اگر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہی بات ہوتی تو کبھی یہ جواب نہ دیتے اس لئے وہ جسم ہے ہی نہیں اور پھر وہ جنت بھی ایسی جس کی تشریح قرآن کریم نے یہ فرمائی ارضہ السماوات والا وہ ایسی جنت ہے جو زمین و آسمان پر محیط ہیں کوئی کائنات کی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ جنت موجود نہ ہو اب صحابہ نے بھی یہی تصور باندھا ہوگا شروع میں کہ کوئی مادی جنت ہے کوئی جگہ ہے باغ لگا ہوا وہ نیریں دودھ کی سچ مچکی بے رہے ہیں اس قسم کی سچ مچکی تو ہیں لیکن عالی دودھ ہے کوئی اور چیز ہے مگر اسی وقت صحابہ نے یہ سوال کیا اور سوال کرنے والے نے بڑا دلچسپ سوال کیا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ قرآن کریم فرماتا ہے ارض و حسماوات والارض جنت زمین و آسمان پہ محید ہے تو جہنم کہاں ہوگی پھر اتنا معقول سوال ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال سنیے یعنی آج کے دور کا سائنس دان جس تصور کو اب پہنچا ہے ڈیمنشنز میں اضافہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم پائی تھی آپ کا ذہن اس وقت بھی موسٹ موڈرن چیزوں تک پہنچ چکا تھا آپ نے فرمایا وہ جہنم بھی اسی جگہ ہوگی جہاں جہنت ہوگی لیکن تم عقل نہیں رکھتے اس بات کی تمہارا شعور پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز ہے اگر جسمانی جہنت اور جسمانی جہنم ہو تو بے ایک وقت کٹھے کسا رہ سکتے ہیں معلوم ہوتا ہے ڈیمنشنز اور ہیں ان کی ایک ہی فضاء میں مختلف ڈیمنشنز میں چیزیں کوئجسٹ کر سکتی ہیں بلکہ ایک ہی ڈیمنشنز کے اندر بھی مختلف سطح پر کوئجسٹ کر سکتی ہیں اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دیا ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں ہماری باتیں ہیں جو ٹیلیوین کی ویرز اور ریڈیو کی ویرز ہیں ان سے انٹریفیو تو نہیں کر رہے ہیں ہمیں اب جب تک میں نے کہا نہیں آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ اور بھی کچھ ہے یہاں ہم سمجھتے ہیں ہم ہی ہم ہے صرف حالانکہ نظارے اور ہیں اس جگہ باتیں ہو رہی ہیں تقریریں ہو رہی ہیں گانے ہو رہے ہیں پاپ میوزک ہو رہی ہے بکواس ہو رہی ہے ہر قسم کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی ایک ڈیمنشن ہے اپنی ایک سطح ہے بلکہ یوں کہنا چاہے اسی فور ڈیمنشنز دنیا میں مختلف سطحوں پر ہوئے ہیں اور ایک سطح دوسرے سے تکرار نہیں رہی تو جہاں ڈیمنشنز بدل جائیں گی جنت کی اور جہنم کی وہاں سپیس میں کوئی اگزیسٹ کرنا کوئی اگل کے خلاف بات ہی نہیں مگر ہمارے اس مادی وجود کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا اگر جہنم بھی مادی ہے اور جنت بھی مادی تو پھر ہماری سطح ایک ہو گئے اور ایک سطح میں ہم انٹرفیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا کہ سردی اور گرمی ایک ہی سطح پر ایک ہی ڈیمنشن میں کٹھی رہ سکے تو سارے مسائل خود قرآن اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل فرما چکے ہیں کسی نئے دماغ کی ضرورت نہیں کسی نئی اجاد کی ضرورت نہیں اس زمانے سے ہی قرآن اور سنت نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے بعد کے مولوی روشنی سے دور گئے ہیں اندھیروں میں داخل ہوئے ہیں باہر کی دنیا سے انہوں نے اس سمانے میں کوئی سائنس پڑھی ہے یا فلسفہ سنائے یونان کا یا اٹلی کا روم کا تو سمجھے کہ یہی روشنی ہے اس سے انہوں نے نعوذ باللہ منزلک قرآن کو غلط مہنے پہنانے شروع کر دیئے غلط تصور باندھنے شروع کر دیئے تو یہ اس کا جواب ہے یہ ویسے میں نے بتایا تھا اس وقت میں مختصرا بتا رہا ہوں کوئی تفصیل سے اس کے مختلف سائنٹیفیل پیلوم پر مختلف زاویہ ہے نگاہ سے میں روشنی ڈال چکا ہوں باقی سوال تو آپ نے لکھنے تھے یا بھی پوچھ کرنے ہیں تو کریں بشاک پھر سوال ان سے کہ کوئی اور دوست پوچھنا چاہے وقت ہے بشاک کیجئے میں یہی پوچھنا چاہتا تھا تا کہ میں ان لوگوں کو بتا ہوں مجھ سے اکثر ہی یہ سوال کیا کر دیتے آپ یہ کیسے دے جائیں ان سے سوال سنا دیں وہ موٹر میں لگا لیں کسی بات آپ ہی جواب میں جائے گا شکریہ بہت بہت